سب سے پہلے جو پچھلے دنوں کراچی میں کراچی پولیس حافظ شارع فیصل پہ جو دہسزگردی کا افسوسناک و قابل مضمت واقعہ پیش ہوا اور اس میں جو لوگ شہید ہوئے ہمارے درنجرز کے اور پولیس کے جوان اور ہمارے وہاں کے جو مرازمین تھے جس میں خاکرو بھی شامل تھا اور ایک لف آپیٹر بھی شامل تھا اور سپاہی بھی شامل تھے میں ان کے لئے دعائے مقصد کرتا ہوں اور دیکھنے کی ضرورت سے یہ ہے کہ یہ دہسزگردی کا واقعہ اس سے پہلے پشاور میں ہوا اور یہ دوسرا واقعہ جو کوئی پولیس لائن میں ہوا تھا اور اب یہ واقعہ کراچی پولیس آفیس میں ہوا شام کو ساتھ بچ کے بیس منٹ پہ سوٹی کی بات یہ کہ یہ مائنڈ سیٹ جو بنا ہوا ہے اس مائنڈ سیٹ کا جو تعلق ہے وہ تو ایک پرانے لیکن اگر آپ پچھلی حکومت کو دیکھیں گے عمران خان صاحب کے بیانات جو انہوں نے دیئے اس میں دیکھیں گے کہ تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ دہستگرد اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں دہستگرد ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے یہ یہاں پہ میرے فاضل رکن سینٹ عرفان صدیقی صاحب نے صفحہ بچایا کہ نواز صاحب کے دور میں ان سے بات کرنے کی طالبان سے بات کرنے کی کمیٹی بنائی گئی تو طالبان نے جو کمیٹی اپنی طرف سے بنائی عمران خان صاحب شامل تھے اس میں پاکستان کے جو دو تین ہمارے سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ شامل تھے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان دہستگردوں کو پشت بنائی اس پاکستان سے اس سابق وزیراعظم کی جانب سے دی جاری تھی خوصلہ افضائی کی جاری تھی تو جناب علی حکومت نے جب پشاور کا واقعہ ہوا تو اے پی سی کال کرنے کی بات ہوئی اے پی سی کے لیے تمام جماعتوں سے رابطے کیے گئے عمران خان صاحب کی پارٹی سے بھی حکومتی وقت جا کے ملا اس کو دعوت دی لیکن افسوس کے ساتھ انہوں نے اس اے پی سی میں جو کہ ایک قومی مسئلہ ہے جیسے گردی ایک قومی مسئلہ ہے ایک سنگین مسئلہ ہے ہمارے لوگ متاثر ہیں ہمارے صوبے متاثر ہیں ہماری ملٹری فورسز نے ان کے خلاف بہت ایکشن کیا ہے اپنی جانوں کے نظرانے بھی پیش کی ہیں لیکن شاید ان کو اس سلسلے میں کوئی جو نہیں تھا آج بھی اے پی ایس کے میرے شہید طلبہ ان کے گھر والے آج بھی انصاف کے تقاضی کر رہے ہیں انصاف مانگ رہے ہیں وہ لیکن ان کو نہیں دیا گیا دوستوں ساتھ دوستوں جنابی چیئرمن کہ تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا بیس نکاتی اس وقت اپیکس کمیٹیوں کے کہا گیا کہ تمام صوبے میں اجلاس کریں گے میں پوچھتا ہوں کہ صوبے پختنخواہ کی حکومت نے پنجاب کی حکومت نے بلوجستان کی حکومت نے کتنے اجلاس کیے میں آپ کوئی دعوے سے کہتا ہوں کہ سندھ حکومت نے بیس سے زیادہ اجلاس کیے اور مسلسل جو اپنی جو ہے وہ ایجنسیز کے ساتھ پیرہ ملیٹی فورس کے ساتھ وہ کارڈینیشن میں رہی اور ہم نے پرپور کوشش کی کہ صوبے سندھ کے اندر دہست کر دے گا قلعہ کما کرنے کے لیے ہر ممکن جو ہے وسائل بھی اختیار استعمال کیے جائیں اور ممکن کوششیں بھی کی جائیں لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ اس کی روح کے مطابق عمل نہیں کیا گیا جس طرح کسے عمل یہاں کرنا چاہیے تھا میں ایک تصور میں اپنے ہنوربل اسٹیٹ منسٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مردم شماری جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے صوبے سندھ کا کہ وہ جو ہماری قرارداد تھی انہوں نے وہ چیٹنگ کمیٹی میں سے اس کو ریفر کر دیا دیکھیں در بات یہ ہے کہ مردم شماری کی وجہ سے صوبے سندھ بہت سے مسائل کا شکار ہے دوہزہ سترہ کی مردم شماری میں صوبے سندھ کے ساتھ انتہائی ذاتی کی گئی اس کی اس کو کم گیا جس کی وجہ سے ہمارے پر مسائل کا بہت بوجھ پڑا ہے آپ کو معلوم ہے کہ پورے اب کنٹری سے صوبے سندھ میں آبادی کا جو جس طرح سے دباؤ ہے ہم میں یہ کہتا ہوں کہ روزانہ کے بنیاد پہ صوبے سندھ دارو خلافہ کراجی شہر میں دو ہزار سے زائد لوگ جو ہیں وہ پیش پذیر ہوتے ہیں اور ان کا اس کا جو بوجھ ہے وہ زاری بات پانی بھی استعمال ہوتا ہے بجلی بھی استعمال ہوتی ہے گیز بھی استعمال ہوتی ہے وہاں کے ٹرانسپورٹ بھی استعمال ہوتی ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ صوبے سندھ کے اوپر آتا ہے تو ہم اسی لئے چاہ رہے تھے کہ اس سے جو قرادات ہیں ہماری جس میں یہی ہے کہ ہم جو بھی شو لوگ وہاں آتے ہیں ان کو وہیں گنا جائے تاکہ ہمیں جو ہے اس کو صحیح طریقے سے وہاں اس کا حصہ بھی مل سکے سر میں یہاں پہ کسی دوست نے بات کی کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے لاکڈاؤن کے حوالے سے جب کوویڈ آیا تو اس وقت کے پرائیم ایسٹر امران خان صاحب کوویڈ کچھ چیز نہیں ہے یہ نزلہ اور انفلنزہ ہے صوبہ سندھ کی وہ واحد حکومت تھی جس نے اس کو سیریسی ٹیک اپ کیا اس کو جو اس کی روح کے مطابع جو صورتحال تھی اس کو وہاں لاکڈاؤن بھی کیا جس کی حکومت اس کا مخالفت کرتی رہی لیکن جب ان کی سمجھ میں آیا تو انہیں دیکھا کہ صوبہ سندھ کی حکومت نے صحیح اقدامات کیے تھے لاکڈاؤن صحیح کیے تھے تو اس کو پھر ان کو اپنانا پڑا تو جناب حکومت سندھ نے اپنیٹ لی اور آج شکر ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر کوئی جو ہے اس وقت کوئی کیس اس طریقے سے آج رپورٹ نہیں ہو رہا سوائے اس کے جو لوگ کوئی باہر سے آتے ہیں چاہے ان میں کوئی نہ کوئی سمٹم ہوتے ہیں یا چھوڑے سے چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں وہ ہوتی ہے دوسرا سر صوبہ سندھ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی ویعہ سے بترین بوران کا شکار ہے اس وقت پورے صوبہ کے اندر جبکہ اکھتر فیصہ سے زیادہ صوبہ سندھ گیس جو ہے پیدا کرتا ہے اور وہ پاکستان کو دیتا ہے لیکن اس کے عصے کا شاید آٹھ فیصد یا پانچ فیصد بھی نہیں ملتا اس وقت پورا صوبہ سندھ کا گھر گھر لوڈ شیڈنگ کی بترین جو ہے وہ صورتیال سے دو چار ہے تو میں آپ کے توسس سے اور منسٹر صاحب تشریر رکھتے ہیں میں وزیر پیٹولیام و گیس کی جو محکمہ وزارات دیکھتے ہیں ان سے درخواہ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ٹائمنگ دی ہے وہ صوبہ چھے سے نو تک بھی گیس نہیں آتی ہے نہ شام کو گیس آتی ہے لوگ جو ہے وہ ایک سب اسٹینڈر قسم کے سیلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ صوبہ سندھ کو اس کے حق سے کی جو گیس ہے وہ اس کو فرام کی جائے تو میں اسی حوالے سے آپ کا شکریہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نوٹس میں بات دانا چاہتا ہوں سر اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاسوں میں ہم جاتے ہیں سر کوئی وزیر اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں آتا ہے میں آپ سے پہلے اس کا نوٹس لیں کہ جو وزیر ہے اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاسوں میں آئے منسٹر صاحب یہ انشور کرائیں منسٹرز آ جائیں جی وہ نہیں آتے ہیں اور میں تو اپنے منسٹر شادر روان صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جتنی بڑباری کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ تعامل کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں اس حوالات کے جواب دیتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ پوری حکم سینٹر میں یہ اتارتے ہیں بہت بہت شکریہ سینٹر لاسٹ سپیکر سردار شفیق ترین